جزید کی مخالفت کیوں؟ ان ساری گفتگوں کے تناظر میں عبام نے جائز آئے اور جزید کیوں قابل تنقید پہلی بار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعلیم کے اور اللہ کی بتائے ہوئے اور دیئے ہوئے علم کے مطابق جس ریاست کی بنیاد رکھی تھی اس ریاست کی حکومت جلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی میں کچھ اصول مدعیت ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ مسلمانوں کی حکومت حقیقت میں اللہ کے عطا کردہ اور دیئے ہوئے اختیار کو ایک خلیفہ کی صورت میں زمین پر نافذ کرنا ہے اس لئے مسلمان حکمران مطلق العنان نہیں ہوتا یعنی بے رگام نہیں ہوتا وہ اپنی مرضی سے خود سے فیصلے نہیں کر سکتا وہ اللہ کے مرضی سے فیصلے کرے گا اور اللہ کے مرضی کے مطابق اس کو نافذ کرے گا ایسا کرنے کے لئے دراب علیہ السلام نے ایک راستہ لوگوں کو دکھایا جو لوجیکل تھا آپ علیہ السلام کی صورت آپ کی صیرت جہرز کی قواہی دیتی ہے اور آپ کے بعد آنے والے خلافت راشتہ کے جو پانچ حسین کو شان ستون تھے خلافت کی گنیات لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے تھے انہوں نے اسی کو اجتیاد کیا اور وہ گنیات یہ چی کہ بادشاہت یہ صرف اور صرف اللہ کے لئے ہے اسی کو زیوہ ہے اور وہ جو کہ حیم قیوم ہے اس لئے مستقل بادشاہت بس اسی کے اتھیار ہو رہے گی البتہ دنیا میں جو بادشاہت کا نظام چلتا رہا ہے وہ نسل کی بنیاد پر چلتا تھا اور آپ علیہ السلام نے اس بات کو ختم کرتا تھا نہ اس کی بنیاد رکھی نہ لوگوں کو اس کی ترغیب دی بلکہ اس کے برعکس لوگوں کی تربیت اور تعلیم کا عصہ بنایا اس کے لئے اللوجیکل بات دنیا میں بادشاہت کی بنیاد کیا ہے کہ باپ مکمران ہے اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا آپ اسی بات پر کہ آج وہ بیٹھ رہے افراد ہیں ایک منٹ کے لئے اپنے اندر اور اپنے خاندار میں دلاش کر لیں اور سوچ نہیں کہ کیا ہر عالم کے بیٹا عالمی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ ہر انتہائی ذہین سمجھدار معاملہ فہم باپ جائے اس کا بیٹا بھی ریسا ہی ہوتا ہے نہیں بیٹا کیا انتہائی اقلمن لوگوں کے گھروں میں نادان کم عقل سہنی طور پر مفلوچ بچے نہیں پیدا ہوتے ہوتے ہیں کیا انسانی زندگی میں انسانی نسکوں میں یہ کی مسلسل کرتے لہتے ہیں نہیں چاہیے کیونکہ انسانی نسکوں کا عدل بدل کے آنا یہ انسانوں کی آزمائش کا ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ وہ آزماتا ہے انسانوں اور بادشاہوں میں بادشاہت ایک سسٹم کا نام ہے بادشاہ کسی فرد کا نام نہیں ہے اپنا سسٹم کی بات اللہ تعالیٰ بادشاہت کے نظام کو بادشاہت کے سسٹم کو اسلام اور اقل مندی قبول نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی میں حکمران کیلئے چند بنیادی صفات کا تذکرہ کیا کہ جب میں تم حکمران چننا چاہو ذمہ دار بنانا چاہو تو اس کے اندرین صفات میں کلاش کر پہلی صفت ہے علم و حتمت اور علم و حتمت سے مراد ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا انجینئر ہو بہت بڑا عدیق ہو بہت بڑا فلسفی ہو بلکہ علم و حتمت کی اصل بنیاد کیا ہے جو ہم اور آپ اپنے زندگی میں معمول کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ میں نے گھر بنانا ہو تو میں کسی آرکیٹیکٹ سے رابطہ کرتا ہوں مقدمہ لڑنا ہو کسی وکیل سے رابطہ کرتا ہوں علاج کروانا ہو تو راکٹر سے رابطہ کرتا ہوں وہ قرآن بنانا ہو کیا چیز دیکھنی چاہیے اس کے اندر کہ وہ حلال اور حرام کے بارے میں جانتا ہو صحیح اور غلط کے بارے میں جانتا ہو اس کی اس کی اقل میں اور اس کی دانش میں معاملہ فہمی پاری جاتی ہو وہ کوئی فیصلہ کرے تو اس کو نافذ کرنے کی صلاحیت اس کے دنبائی جائے وہ اپنے حالات اور اپنے ملک کے حالات اور اپنی دنیا کے حالات سے باخبر رہتا ہو یہ ساری صفات دیکھی دائیں اس کی دنیا پر ایک محبت پہلی دنیا امانت اور صدا پر دوسری دنیا کہ وہ شخص جانتا تو بہت کچھ ہے لیکن بدیانت ہے تو یہ جاننا وہ بارے جان بن جائے گا امت کے لیے اور قوم کے لیے کیونکہ وہ زیادہ دھڑلے سے بدیانتی کرے گا میں یہ بات بہی مجالس میں دوستوں سے شیئر کر چکا ہوں تہنمائی ملتی ہے مجھے اس سے ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ کلاس میں سوڈنٹ سے میں نے کہا لوگ کی کلاس تھی لوگ کی سوڈنٹ تھی میں نے کہا کہ آپ اپنے مستقبل میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی نوٹ بک پر لکھیں سب نے لکھا ایک نوجوان نے لکھا ہوا تھا کہ میں یہاں سے ڈگری لینے کے بعد رہ حضر ڈاکو بنو گا میں نے اسے کھڑا کیا اور کہا کہ بھئی یہ تمہارا تمہاری اپنی چائز ہے میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ذرا اس کی بتاہت کر سکتے ہو کہ تم لوگ پڑھ رہے ہو رہ حضر ڈاکو بھی ملنا چاہتے ہو تو اس نے کہا تھا کہ زیادہ بہتر طریق کے ذرا حضر کیونکہ لوگ مجھے بہت سارے راستے بتائے تھا کہ کیسے کیسے میں اپنے آپ کو بچا سکتا میں پڑھا لکھا ہوں گا تو کئی نئی راستے کتلاش کر اس نے صرف علم حقمت نہیں اس کی سچائی اور اس کی دیانت یہ شرک ہے کسی بھی ذمہ دار کی جو ملک قوم ادارے کے ذمہ دار اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر صفات جو قرآن و سنر کے موجود ہیں ان کو تلاش کرنا اس لئے باقشاہ دین اسلام میں نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں یہ سمجھایا کر کے دکھایا کہ اپنے ویسال سے پہلے چاہتے تو حسن حسین کا نام نامزد کر سکتے تھے جیسے امومی اور عباسی دور میں ہوا عباسی دور میں ایسا وقت بھی آیا کہ باستشاہ اور اس کی اولاج یکے بادی کے دنیا سے رخصت ہوئے ایک دودھ پیتا بچہ باقی رہ دیا لوگوں نے کہا کہ باستشاہ تو لیگ بنے گا کیونکہ نسل وہی چل لگی ہے ہمارے سلطانِ معظم نہیں ہیں البتہ جب تک عقل مند نہیں ہو جاتا بڑا نہیں ہوتا امور امام زکر ملکے چلائیں وہ ذرا ملکے چلائیں اس سے بڑی ہماکت کو یہ ہو سکتی ہے بادشاہ پہ ایسی ہماکتیں ہوتی ہیں سلمان کے دور میں ترکی میں جو پرانی رہی تھے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کا بیٹا پاگل تھا چینی تو اپر معظوم تو لوگوں نے کہا کہ نمبر تو اسی کا ہے اب تاجی اسی کے سر پر رکھا جائے رکھا گیا اور چند ہی مہینوں کے بعد اس کی ہماکتوں نے قوم کو بڑے مقصانات پہنچائے اس لیے بادشاہ رسول اللہ چاہتے تو حسن اور حسین کو نامزد کر سکتے چاہتے تو اپنے چچا عباس انہیں نامزد کر سکتے چاہتے تو اپنے قریبی اور جو جو خاندان کے اعتباس سے براست ایسی ہوتی نا کہ پہلے زیادہ قریب پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد ایسے بہت سے لوگ موجود تھے آپ نے ایسا نہیں کیا اب وہ کر صدیق خلیفہ بنے ان کے وصال کے موقع پر وہ چاہتے تو اپنے بیٹے عبد الرحمن اپنی عبی وقت بنا سکتے تو انہیں خلیفہ نہیں بنایا عمر بن خطاب خلیفہ بنے چاہتے تو اپنے بچوں میں سے کسی کو نامزد کر سکتے تھے انہوں نے نہ صرف نامزد نہیں کیا بلکہ سختی سے منع کر دیا کہ خبردار جب خلیفہ تم چنو تو یہ چھے افراد کی کمیٹی ہے مشاورتی کمیٹی کے مشورہ کرے گی کس مشورہ میں اہل مدینہ شامل کرے گی اس پر عبد الرحمن اپنے عوق کو دوری خاص مدینہ کے مختلف لوگوں میں گئے اور ان سے ان افراد کے بارے میں پوچھا کہ یہ جو چھے افراد عمر بن خطاب نے پسند فرمائے ہیں ان میں سے آخر کار دو نام آگئے ہیں ایک طرف سیدنہ علی ہے اور ایک طرف سیدنہ عثمان ہیں آپ لوگوں کی رائے کیا ہے مشاورت عمر نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ خبردار اسے خلیفہ نہیں بنا سیدنہ عمی علیہ السلام بار ہو چکا ہے جان کے خط ہونے کے امکانات نمائی دکھائی دے رہے ہیں تین روز تک تک کم ہو بیش اس حالت میں رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے جو ہر اعتبار سے خلافت کہ بلکل قابل ہیں علم و حکمت بھی ہے تقوی بھی ہے دیانت بھی ہے سمجھ بوجھ بھی ہے آپ ان میں سے کسی کو نام کر فرماتے ہیں سیدنہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو میرے سابقین نے نہیں کیا میں ابھی نہیں کرتا ہاں میرے نقال کے بعد پھر تم ان میں سے کسی کو بنانا چاہو تو بنا دی اس کے پہلے بات تھی دوسری بات یعنی جس کی مخالفت جس کی وجہ سے آواز ہوا تھا وہ یہی تھا کہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی ہے اور ملوکیت کے تمام تر وبال اور اس کی خرابیاں وہ ساتھ چلتی ہیں اور پھر ان کے قویر عرصے تک مسلمانوں کو ان خرابیاں سامنا کرنا پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ علم و حکمت میں بھی بڑھانا ہو امانت اور دیانت میں بھی بڑھانا ہو عدل انصاب بھی بڑھانا ہو بلکہ اس نے ظلم نہیں کیے ہو تو کسی بھی اعتبار سے اس کو نمزد کرنا یہ مناسب نہیں ہے تو اس اعتبار سے سیدنا حسین علیہ السلام کا کردار ہو اور جزید کا کردار دو وہ الگ الگ حوالوں سے ہمارے سامنے آتا ہے زامین اگرامی میں نے اپنی مفتگو کے آغاز میں یہ بات کہی تھی اس کو دور آتا تھا کہ ہم صرف واقعات نہیں پڑھ رہے گیا سمجھ رہے ہیں بلکہ وہ واقعات کو آج کے دور میں اپنی ذات اور اپنے آسفاس کے محول میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کس وقت خود کس کردار کو اپنائے ہوئے یہ ہیں اس لیے کہ فلان جو گزر چکا اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ میری پرابلم نہیں ہے میری پرابلم یہ ہے کہ میں جو وقت گزار بکھاؤں گا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا اور اسی نسبت سے پرانے مدید کی یہ آیت میں نے آپ کے ساتھ پڑی تھی کہ وہ امتیں گزر چکی جو انہوں نے کیا وہ ان کے ساتھ گیا اور جو تم کروگے وہ تمہارے لیے ہوگا وہ تمہارے ساتھ جائے گا اور وَلَا تُسْعَلُونَ بڑا واضح جمعہ ہے تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اَمَّا قَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ لوگ کیا کرتے تھے یعنی جو فیرون کرتا تھا نمرود کرتا تھا آمان کرتا تھا مجھ سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا جو یزید کرتا رہا اس کے بعد آنے والے حکمران کرتے رہے مجھ سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا اس سے میرے بارے میں سوال ہوگا آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا آج کے دور میں اگر مجھے انتخاب کا موقع بھی رہے تو میں نے کس کو مرتقب کیا اس کے حق میں حمایت کی ظالم کے حق میں یا عدل اور امساف کرنے والے ان کے حق میں جاہل کے حق میں یا انہوں حکمت والے کے حق میں بددیانت کے حق میں یا دیانتار کے حق میں ان باتوں کو ہم نے اپنے اندر تلاش کرنا ہے اور سانیے نے مخترم ہے یہ صرف حقمرانوں کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ یہ ثابتہ تو ہمارے اداروں کی سرورائی کے لیے بھی ہے حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں کسی نئے خاندان کی بنیاد رکھتے وقت بھی ان باتوں کو کسی نہ کسی اعتبار سے دیکھنا چاہئے کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہم نہیں پڑھ سکے کہ لوگوں جب تم رشتہ تلاش کرتے ہو تو تمہارے سامنے کسی کا حسن جمال بھی ہوتا ہے کسی کا معلومتہ بھی ہوتا ہے کسی کا حضب و نصب بھی ہوتا ہے لیکن کسی کا دین اور کردار بھی ہوتا ہے ایک چاروں تعارفوں میں سے ایک چاروں پہچانوں میں سے آپ نے فرمائے کہ جو دین میں بہتر ہے جو کردار میں بہتر ہے اس کو پڑھا اس اعتبار سے حکمران سے لے کر گھر کی دہلیس میں جس نئے گھر کی بنیاد ہم رکھتے ہیں اس میں یہی حصول ہمیں سکھایا گیا ہے جو نہیں اپنائے گا تو وقت تو گزر ہی جائے گا فرعون کا بھی گزر گیا آمان اور ممرود کا بھی گزر گیا جزید اور مروان کا بھی گزر گیا اور جس کا نہیں گزرے گا وہ تو کوئی قیامت کے بعد قیامت کے بعد پھر یہ لوگ تمنا کریں گے موت کی جو اللہ کے باغوں تھے جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے تھے جنہوں نے حق کو صداقہ کو چھوڑا تھا وہ دعا کریں گے اللہ سے کہ اللہ ہمیں موت دے دیں ہماری کے جان ختم کر دیں ہم اس عذاب سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے یہ جواب آئے گا کہ جناب موت ہم صرف ایک ہی بات دیتے ہیں اب تو ہمیں موت کو بھی ختم کر دیا ہے اب دوبارہ نہیں آئے گا تو یہ سارے اللہ کے باغی قیامت کے روز اپنے وقت کے گزرنے کیلئے دعا کریں گے لیکن وقت گزرے گا نہیں لیکن دیانت دار سچائی کی حمایت کرنے والے علم و حکمت اور دانش کو تلاش کرنے والے حق کو بیان کرنے والے اور حق پر عمل کرنے والے ان کی دنیا بھی گزر جائے گی لیکن یہ آخرت کہ کیسے وقت میں آئے گی کہ جس میں وہ مزید تمنہ کریں گے اور کسی صورت میں بھی اس حالت سے نکلنا نہیں چاہیں گے سورہ کحف کی آخری آیات اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم انہیں ایسی جنتوں میں راکھ کریں گے کہ جن کی جنتوں سے نکلنے کا ہم کو خیال بھی نہیں آئے گا اور نہ وہ یہ چاہیں گے کہ ہم اس جنت سے باہر چلیں گے فیصلہ مجھے اور آپ کو ان واقعات کی روشنی میں اس انداز میں کرنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی توفیق دے اور آپ کو کی کہ ہم تاریخ کے واقعات کو لذت لینے کیلئے نہ پڑھیں پیسہ کمانے کیلئے نہ پڑھیں شہرت کیلئے نہ پڑھیں اپنی آخرت کو سمارنے اور اپنے دنیا کو بنانے کیلئے ان کرداروں کو بور کریں اور قرآن مجید کو رحمہ اور روشنی کے طور پر اپنے سامنے رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جائدہ رینے کیلئے ایک بہترین دوسوٹی کی طور پر اختیار کریں کیقیناً ہم جس رب پر ایمان لائے ہیں وہ اپنی راہ کے متلاشتیوں کو نا امید نہیں کرتا انہیں راستہ بھی دکھاتا ہے چلے کی توفیق بھی دیتا ہے اور امت اور تبانائی بھی دارتا ہے اپنے راہ کے لئے ہیں